بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حبان ابن واسع ان ابیہ ان عبداللہ ابن زیدن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع و انہو مسح رأسہ بمائن غیر فضل یدیہ و روایت عمر بن الحارس ان حبان اسح لانہو قد رویہ من غیر وجہ هذا الحدیث ان عبداللہ ابن زیدن و غیره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ لراس سر کا مسح جب کیا جائے تو مسح کرنے سے پہلے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا شرط ہے یا نہیں ہے اس میں ائیمہ اکرام کا مذاہب کیا ہیں تو ہاتھ دھونے کے بعد اگر ہاتھ میں تری ہو بھیگاوٹ ہو تو سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا شرط ہے یا نہیں اس میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ہے نیا پانی لینا ان کے یہاں شرط ہے اور ہاتھوں کی تری سے اگر وہ مسح کر لے گا نیا پانی لیے بغیر تو مسح اس کا نہیں ہوگا اس میں جو حدیث ابھی آئی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو فرماتے ہوئے کہ آپ نے مسح اپنے سر کا فرمایا ایسے پانی سے جو ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا یعنی نیا پانی تھا اس سے سمجھ میں آیا ہے یہ حدیث امام شافیر عمت اللہ علیہ کا مستدل ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے صحابی یہ فرما رہے ہیں حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات آگئی کہ نئے پانی سے یعنی ایسے پانی سے جو غیر ہے ہاتھوں کے تری کے علاوہ ہاتھوں کا جو پانی جو بچا ہوا ہے اس کے علاوہ ہے یعنی نیا پانی اس سے معلم ہوا کہ یہ شرط ہے حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نیا پانی لینا سر کے مسح کے لیے شرط نہیں ہے البتہ لینا چاہیے یعنی سنت تو ہے مگر شرط نہیں ہے اطلاف کا جو سمرہ یہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نے پانی کے بغیر مسح کر لیا سر کا تو احناف کے نزدیک تو وضو ہو گئی لیکن شوافے کے نزدیک وضو نہیں ہوگی اس لئے کہ انہوں نے نیا پانی نہیں لیا ہنفیہ کی دلیل پہلی دلیل تو یہ ہے کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ عزو سے یعنی آزا سے جو آزا دھوے جانے والے ہیں اس سے علاہدہ ہو جائے پانی الگ ہو جائے تب وہ پانی مستعمل ہے جب تک وہ پانی عزو میں لگا ہوا ہے ہاتھ ہو یا پیر ہو یا چہرہ ہو جب تک وہ پانی عزو میں لگا ہوا ہے وہ مستعمل کے حکم میں نہیں آئے گا پانی مستعمل جب ہوگا جب وہ الگ ہو جائے جب تک عضو ہے وہ مستعمل کا حکم اس کو نہیں دیا جائے گا عضو سے الگ ہونے پر ہی مستعمل ہوگا لہٰذا ہاتھوں میں جو تری ہے وہ مائے مستعمل نہیں ہے اس سے پتا چلا ہاتھوں میں جو تری ہے وہ مائے مستعمل نہیں اس لئے کہ وہ ابھی ٹپکا نہیں یا الگ ہوا نہیں اس سے مسا ہو جائے گا مگر سنت وہی ہے کہ نیا پانی لیا جائے دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی یہ ہے جو ابو دعود اور مسنت احمد بن حنبل وغیرہ میں روایت ہے اس میں صحابی فرما رہے ہیں بس اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر نیا پانی لینا ضروری اور ضروری ہوتا واجب ہوتا تو پھر اس روایت سے جو صاف اس کے خلاف پتا چلتا ہے کہ آپ نے سر کا مسا فرمایا اس سے پتا چلا یہ بیان جواز کیلئے اتنا کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل تو وہی تھا جو اہناف کا ہے یعنی نیا پانی لینا چاہیے اس کے پہلے عرض کیا گیا لیکن اس روایت سے جواز ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کیا تو اس کا جائز ہے ایسا کر سکتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی دلیل باپ کی حدیث شریف ہے جیسے کہ ترجمے میں بتلا دیا گیا کہ انہو مسعر رأسہو بما ان غیر فضلیہ دئیہ مگر یہ حدیث اہناف کے خلاف اس وقت ہوگی جب اہناف ماہِ جدید کے قائل نہ ہو قائل تو ہیں بے شک وہ اس بات کا قول کرتے ہیں کہ ماہِ جدید لینا چاہیے قائل تو ہیں لیکن اس حدیث میں شرط ہونا کیسے پتا چلتا ہے اس حدیث میں اس کا شرط ہونا پتا نہیں چلتا ہے کہ ماہِ جدید ہونا شرط ہے جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس لئے جب یہ حدیث سے شرط ہونا ماہ جدید کا پتہ نہیں چلتا تو امام شافیر حمد اللہ کی دلیل یہ نہیں بن سکتی ہے حنفیہ نے اسی حدیث کی بنا پر کہا کہ ماہ جدید سنت ہے جس کو امام شافیر حمد اللہ مستدل قرار مانتے ہیں اسی حدیث کی بنا پر حنفیہ نے یہ قول کیا کہ ماہ جدید سنت ہے اور ابو دعو شریف کے وہ روایت جو ابھی پیش کی گئی اسی بنا پر کہا کہ ماہ جدید کے علاوہ مسا جائز ہے تو یہ موقف ایسا ہوا کہ اس میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا لیکن اگر امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی بات سنی جائے تو ان کے قول کے مطابق دونوں پر عمل نہیں ہوتا ہے ایک حدیث متروک ہو جاتی ہے احناف کا طرح ہمیشہ یہ رہا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ رویہ اپنایا جائے کہ جس میں دونوں حدیثیں یا جتنی بھی حدیثیں ہیں سب پر عمل ہو جائے کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں تو یہاں اگر یہ قول کر دیا جائے کہ مائ جدید شرط نہیں ہے ایک حدیث کی بنیاد کے اوپر اور مائ جدید سنت ہے اگر کوئی لے لے تو ان دونوں حدیث پر عمل ہو گیا کہ جہاں پر من فضل ما ان کانا بی حدیہ آیا اس کے اوپر بھی عمل ہو گیا کہ جائز ہے ایسا کرنا اور جہاں پر یہ آیا ہے کہ من بی ما ان غیری فضلی ادئیہ تو اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو گیا تو یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر ہونے کی وجہ سے ہے ابن لہیہ کی روایت جو ہمارے نسخے میں ہے جو نسخہ ابھی ہے وہ یہ ہے یہ ابن لہیہ کی روایت ہے اس اعتبار سے ابن لہیہ اور عمر ابن الحارس کی جو روایت اس میں کوئی تضاد نہیں حالانکہ امام ترویزی رحمت اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں کی روایت میں فرق ہے لہٰذا ابن لہیہ کی روایت بعض نسخوں میں بیما ان غبرا فضلی ادئیہ یعنی اس بچے ہوئے پانی سے مسا کیا جو ہاتھوں میں بچ گیا تھا بعض نسخوں میں بیما ان غیری فضلی ادئیہ اور بعض نسخوں میں اس کے علاوہ ہے شیخ عابد سندھی کا جو نسخہ ہے اس میں بیما ان غیری فضلی ادئیہ جیسا کہ سنن دارمی اور مسند احمد کی روایت ہے جو ابھی پیش کی گئی لہذا اب بات یہ ہوئی کہ ابن لہیہ اور عمر ابن الحریس ان دونوں کی روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے تو ممکن ہے کہ امام ترویزی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو نسخہ ہو اس میں غیری غیری کی بجائے غبرا ہو گیا ہو یا ان کے استاز کے نسخوں میں ایسا ہو گیا ہو یعنی یہ چوک امام ترویزی رحمت اللہ علیہ کی ہے یا ان کے کسی استاز کی ہے اور پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا اور اس کا امکان تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ نسخہ قلمی ہوا کرتا تھا تو جب نسخہ قلمی ہوتا ہے تو صرف ایک نقطے کا فرق ہے غبرا یا غیری تو اس لئے امام ترویزی رحمت اللہ علیہ کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ ایک روایت اس کو صحیح قرار دیا اور قیا کہ ہبان کی جو روایت تھا یہ اصح ہے اور انہوں نے دونوں کی روایت میں جو ہے تضاد کو پیش کیا تو یہ دونوں کی روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے تو امام ترویزی رحمت اللہ علیہ کہا ہبان کی روایت کو اصح کہنا کوئی اصل نہیں رکھتا ہے تو اس لئے احناف کا موقف یہاں صحیح ہے کہ انہوں نے جو قول کیا ہے کہ نیا پانی لینا شرط نہیں ہے البتہ لینا چاہیے سنت کی وجہ سے کبھی کبھی آپ نے بیان جواز کے لئے نہیں لیا ہے جیسا کہ ابودعود اور مصند احمد ابن حنبل کی روایت میں سے پتا چلا اللہ پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں